بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے حسین نادیہ پیٹس کروس ویلکم ٹوارز ویلیڈ ویورز آج کی ویڈیو انتہائی اہم فینسی مرگیوں کی فارمنگ سے مطلق جس میں لاکھوں پر کمانے کا پوٹینشل اس میں دستیاب ہے اس ویڈیو میں ہم ایکسکلوسیو لیا اپنے ناظرین کو بتائیں گے فینسی مرگی کی وہ کون کون سی نسلے ہیں جو پاکستان میں بہتر فارمنگ کر رہی ہیں اور ان نسلوں سے سالانہ کتنے انڈے اور بچے دستیاب ہوتے ہیں اور جو انڈوں میں سے چک سروائیو کرتے ہیں یعنی کہ بچ جاتے ہیں اور تمام طرح اتیار کے بعد اس کے بیس کے اوپر کتنے لاکھ تک کا منافع اس فینسی مرگی فارمنگ میں کمائے جا سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اتماس کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو موضوعات ہیں کونٹنٹس ہیں اس میں ہم پولیش ہین کی تمام ورائٹیز کوچن بف کوچن بینٹم سلکی ہین سبرائٹ گولڈن سلور اسیل چکن اور براہما چکن اس کی آل ورائٹیز ملی فلیور سپلیش سالمن اور بلیک موٹلڈ یہ ہم نے صرف وہ ورائٹیز شامل کر رہے ہیں جو پاکستان میں بیس بریڈ کرتی ہیں اور سب سے اچھا ریزل دیتی ہیں فینسی مرگی فارمنگ میں تو پولیش ہین کی طرف آتے ہیں جس میں آٹھ گنا اینویل پرافٹ جن کے آٹھ گنا ایک لاکھ اگر آپ لگاتے ہیں تو آٹھ لاکھ کماتے ہیں ہول سیل پرائس اس کے تھتی سو ہے ریٹیل پرائس سات ہزار دو سو ہنٹے ایک سال میں مرگی دیتی ہے چک سروائیول جو تجربے کی بیس پہ ہم نے کاؤنٹ کیا ہے وہ چالیس چک ایک مرگی کے پر بچتے ہیں تو فیڈ کاؤس اس کی چالیس گرام فیڈ کاؤس ایک سال کی پانچ سو گیارہ روپے تو اس حساب سے آپ ہم نے یہ کاؤنٹ کیا کہ آٹھ گنا پرافٹ ایک سال میں اس مرگی سے حاصل ہوتا ہے سب سے زیادہ پرافٹ والی ابھی آتے ہیں کوچن باف اس میں چھ گنا پرافٹ سالانہ ہول سیل پرائس چار ہزار ریٹیل پرائس ساڑھے سات ہزار ایک سو اسی انڈا اور یہ انڈا ایک سو اسی میکسیمم ہے ادر وائز یہ ایک سو پچاس ایک سو اسی انڈا دیتی ہے چک سروائیول جو ہم نے تجربے کی بنیاد پر کاؤنٹ کیا ہے وہ تیس ہے پنتالیس گرام اس کی ڈیلی کی خوراک اور ایک سال کی خوراک کا خرچہ چھے سو پندرہ روپے تو تمام اخراجات نکال کر تجربے کی بنیاد پر میڈیسنز کا خرچہ نکال کے چھے گناہ اس میں سلانہ پرافٹ کی شرعہ ہے ابھی آتے کوچن بینٹم بینٹم چھوٹی ورائٹی کو کہتے ہیں اس میں سات گناہ انویل پرافٹ سلانہ منافع ہے اٹھارہ سو روپے اس کی ہول پرائس ہے ریٹیل پرائس اٹھائیسو روپے ایک سو نویر انڈے میکسیمم دیتی ہے چک سروائیول تیس ہے چالیس گرام اس کی ڈیلی فیڈ ہے پورے سال کی جو فیڈ کی کاسٹ ہے وہ پانچ سو گیارہ روپے اور یہ پالش کے بعد سب سے زیادہ انڈے دینے والی ورائٹی ہے جو کہ پاکستان کے انوائرمنٹ کے حساب سے زیادہ انڈے دیتی ہے اور تمام اخراجات کو نکال کے اس کا سلانہ منافع سات گناہ ان کے ایک لاکھ لگائیں سات لاکھ کمائیں ابھی آتے ہیں سلکی ہین سلکی ہین جو ہے بڑی خوبصورہ چائنیز برینڈ ہے لیکن اس کا اینویل پرافٹ چار گناہ ہے صرف اس کی ہول سیل چھبی سو ریٹیل چھے ہزار ایڈس پر یئر ہنڈرڈ ہے کام ایڈس ہے ایچ چک سروائیول اس کا بیس ہے بیس پانچ سو گیارہ روپے ایک سال کی پڑتی ہے اور پچاس روپے میڈی سر کے پڑے گا تمام اخراجات کو نکال کے چار گناہ منافع سال کا کمائے جا سکتا ہے ابھی آتے ہیں سبرائٹ ورائٹی کی طرف اس میں دو گولڈ اور سلور اس میں کام منافع تین گناہ اس کی ہول سیل چھتالیس روپے ریٹیل پرائس نو ہزار ایکس پر یئر اسی اس کے ایکس تھوڑے ہیں چک سروائیول اس کے اسی حساب سے دس ہیں اور پرڈ دے فیڈ اس کی بھی چالیس گرام ہے اور فیڈ کاسٹ پر یئر کی پانچ سو گیارہ ہے تو تمام اخراجات کو نکال کے میڈیسن سارا کچھ نکال کے جو ہمارا تجربے کے مطابق اس میں تین گنا سلانہ منافع کی کمائے جا سکتا ہے متوقع ہے with all good management ابھی چلتے ہیں اسیل ہیں جو کہ پاکستان میں لڑائی کے لیے بڑا مشہور مرگا اور اس کی اچھی نسلیں کافی مہنگی ملتی ہیں یہ ہم نے جو پرائس دکھا چالیس اس کے بہت کام ایکز ہیں لیکن سروائیول اچھا ہے پندرہ چکس بچ جاتے جس پر پلان کے جا سکتا ہے اس کی خوراک زیادہ ہے چوٹ ٹالیس گرام اور فیڈ کاؤس اس کی پانچ سو چھتر ربے بنتی ہے تمام اخراجات کو نکال کے اس پر تین گنا منافع متوقع ہے یعنی کہ ایک لاکھ پر تین لاکھ ربے منافع اب آتے ہیں براہما اس پہ ہم ساری شامل کر رہے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ پانچ گنا انوال پروفٹ ہے چھ ہزار اس کی ہول سیل ریٹیل پرائس گیارہ ہزار ایک سو پچاس سنڈے میکسیمم دیتی ہے چک سروائیول بیس ڈیلی کی خوراک اس کی تھوڑی زیادہ پچاس گرام ٹوٹل چھ سو اکتالی سو سلانہ خوراک کا خرچہ تو خرچے نکال کے پانچ گنا اس میں اینوال پروفٹ کی پوٹینشن اس کے اندر ہے اور یہ برہما جو نسل ہے یہ بھی ہیوی باف کی طرح اس کو میٹ اور ایکس دونوں کے لئے اور فینسی میں سب سے زیادہ اچھا شمار کی جاتا ہے میلی فلور فرنچ اور اس میں تھری ٹائمز اینوال پروفٹ اس کا جو ہول سیل وہ سات ہزار پیہ ریٹیل پرائس بارہ ہزار پیہ اس کے جو انڈے ایڈ کے اوپر بچ جاتے ہیں پر فیٹ جو اس کے ایکسپینڈیچر وہ پالش کی طرح چالیس گرام اور سالانہ جو فیٹ کا خرچہ وہ پانسو گیارہ روپے ابھی ہم چلتے ہیں اگلی ورائٹی جو سپلیش سالمن اس میں بہت اچھا منافع آٹھ گنا منافع پالش کی طرح پالش اور اس کا منافع ایک جیسا آٹھ گنا یعنی کہ ایک لاکھ کے اوپر آٹھ لاکھ منافع اس کی ہول سیل پرائس ریٹیل پرائس آٹھ ہزار ایکس پر یہ دو سو چک سروائیول چالیس ہے چالیس گرام اس کی ڈیلی کی خوراک اور فیڈ کاسٹ پانسو گیا ڈیلی کی خوراک جو ہیں ہم نے ایوریج کاؤنٹ کی چک جو شروع میں خوراک کام کاتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے تو پچاس ساٹھ گرام پر بھی چل جاتے لیکن ہم نے چالیس گرام کو ایوریج کاؤنٹ کی ہے اس کا پانچ گنا سالانہ منافع ایکس سال میں چک سروائیول اس کا تیس ہے پار ڈی فیڈ اس کی چالیس گرام اور فیڈ کاؤس جو ہے وہ پانچ سو گیارہ یہ جو فیڈ کاؤس ہم بتا رہے ہیں یہ مکس دانے کی ہم نے فیڈ نکال کے آپ کو بتائی ہے جس کے اندر بریڈنگ کے لیے تھوڑی چیزیں آپ بریڈنگ فارمولا کے طور پر ڈال دیں تو اس کی کاؤس اتنی رہتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو کا اقتطام کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو فینسی ملکی کی بیسک بنیادی معلومات جس میں تمام نسلوں کا بتانا تھا جو پاکستان میں سروائیو کر رہی ہیں پڑا اچھا فارمنگ دے رہی ہیں اور اس سے کتنے سالانہ انڈے اور بچے حاصل ہوتے ہیں اور کتنے لاکم منافع کمائے جا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر زور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو